آگے بڑھیں گے جہاں اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے لکھنوں سے اکھلیش یادب رامپور سے بھی لڑ سکتے ہیں چناؤے کعیاس لگائے جا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے لکھنوں سے جہاں اکھلیش یادب رامپور سے چناؤی میدان میں اتر سکتے ہیں کنوچ کے علاوہ رامپور سیٹ سے بھی چناؤ لڑنے کا وکلپ ان کے پاس ہے آزم خان نے رامپور سے چناؤ لڑنے کا آگرہ کیا ہے یہ سوتر بتا رہے ہیں اکھلیش یادب نے جیل میں آزم خان سے ملاقات کیا اور ابھی تک عدیقارک اور سمجھ بادی پارٹی نے کوئی بھی گوشنا نہیں کیا لیکن اکھلیش یادب رامپور سے چناب لڑ سکتے ہیں ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک اکھلیش یادب جو ہے چنابی میدان میں نہیں اتر ہیں کسی بھی سیٹ سے اور اب لگ رہا ہے کہ رامپور سے وہ چنابی میدان میں اتر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ نوچ کے علاوہ رامپور سیٹ سے بھی چناب لڑنے کا وکل ان کے پاس ہے اور آزم خان نے جو کی جیل میں انہوں نے رامپور سے چناب لڑنے کا آگرہ کیا اس سوتروں کے والے سے خبر ہے اکھلیش یادب نے جیل میں جا کر آزم خان سے ملاقات بھی کی ہے اور ابھی تک عدیقارک طور پر سمجھ بادی پارٹی نے خوشنا نہیں کی اب دیکھنا ہوگا کیا اکھلیش یادب خود اس سیٹ سے چنابی میدان میں اترتے ہیں یا پھر آزم خان کو اس چنابی رڑ کا حصہ بنایا جاتا ہے کیونکہ ابھی وہ جیل میں ہے ان سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچے تھے اکھلیش یادب اور اب دیکھنا ہوگا کیا آگے کے سمجھ کرنے بیٹھتے ہیں اور کون اس سیٹ سے چنابی میدان میں اترتا ہے کیونکہ اکھلیش یادب کو لے کر بھی لگتا سسپنس بنا ہوا ہے کہ آخر وہ کون سیٹ سے چنابی میدان میں اتریں گے اور جن سیٹوں پر اعلان اب تک کیا جا چکا ہے سمجھ بادی پاٹی دوارا لگ رہا تھا کی پہلی یا سوچی میں ان کا نام ہو سکتا ہے لیکن پہلی سوچی میں دیکھنے کو نہیں ملا اور اب تک جتنے بھی سوچی جاری کی گئے ان میں اکھلیش یادب کا نام نہیں ہے جس کے بعد اب یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اکھلیش یادب رامپور سیٹ سے چنابی میدان میں اتر سکتے ہیں کنوج کے علاوہ رامپور سیٹ کا آپشن ان کے پاس یعنی کنوج سے بھی اتر سکتے ہیں رامپور سے بھی اتر سکتے ہیں دو اپشنیاں پر اکھلیش یادب کے پاس ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سیٹ سے اتریں گے حالانکہ رامپور سیٹ پہ آزم خان آگرے کر رہے ہیں کہ انہیں اتارا جائے آزم خان ابھی جیل میں ہیں جن سے ملاقات کرنے کے لیے بھی اکھلیش یادب پہنچے تھے اور لگاتار اتر پردیش میں سیاست غرمائی ہوئی ہے یوپی کے دو لڑکے ساتھ آئے تاکہ بی جے پی کو یہاں پر ہرائے جا سکے اور بی جے پی ایک طرف دم بھر رہی ہے کہ یوپی کی اسی کے اسی سیٹیں ہم جیتیں گے یوپی بہت مہتو رکھتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں یوپی کے پاس ہے اسی سیٹیں یوپی کے پاس ہیں جو کہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں اگر بی جے پی کو چار سو کا ٹارگٹ ٹیچ کرنا ہے تو بھی اور انہیں اگر ہرانا ہے تو بھی موسیقی